آج روز دے ہشانہ جوشوں کی عید ہے جمعرات اور جمعہ امریکہ کے اندر چھٹی ہے اسکولوں کو پاس دفتر یعنی جانے آفیس سا بھی بیچہ رہے ہیں ڈزنز بھی اپنی جگہ جوشوں کا تونچہ رہا ہے لیکن کل میں ایک ہندو سے بات کیا وہ تو کہتا ہے اس کو میں نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام ان کو دیکھا کیونکہ جوش کی عید کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں بتاتا ہوں اس نے کہا کیسے دیکھ سکتے ہو تم تو ستر سال کے ہو میں نے کہا ستر کا نہیں میں چھپن پچپن کا ہوں خیرت تو بات یہ بتایا میں اس کو کہ دیکھ انسان زندہ ہے خبر کے اندر تو اگر چاہتا ہے تو خاجہ غریب انعواز کی یا کوئی بھی ولیاللہ کی خبر دنیا کے اندر جتنے بھی حالی میں نکال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتخل کرے وہ خبروں کو توڑ دیا گیا پانی بھر رہا تھا ایک جگہ کشمیر میں یا پھر خاجہ گیا کسی کو بھی دیکھ لے تو وہ زندہ ہے اس نے کہا نہیں پدرہ سال میں تو ختم ہو جاتا ہے انسان کا بارے میں نہیں میں بھلا تو شیطان ہے اس واسطے تیری بارے جلائے جاری ہندو وہ بھڑ گیا کرنے لگا یار تم میرے کو نہیں معلوم ہو ہندی لفظ برحال ویرود والی باتیں کرو میں نے کہا نہیں میں دیکھ تو میرے کو پہلے بولا کہ میں تو میں نہیں بھی لوگ کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی علیہ السلام اور موسی علیہ السلام تو ہندو ہے تیر کو یقین نہیں آسکتا کیونکہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کونے محمد کونے پوچھ رہا ہے انڈیا میں رہتا ہے اور اللہ نہیں معلوم ہے اس کو اللہ کے میں نے بتایا مانے اللہ بولے تو سچا خدا ٹرو گارڈ جو نظر نہیں آتا جو ہمیشہ سے جو اکیل آئے یہ اس کا جو ہے ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ خدا کیسا ہے اور اس کی ایمیجن نہیں کر سکتے تیرے جیسا ہندو ہندو خدا کی طرح انسان بن کے آئے تو پھر اس کو میں نے بتا دیکھ ہمارے پاس دنیا کے اندر ایک ایسی نشانی اللہ چھوڑے قرآن کے اندر بتا رہے ہیں کہ فیراؤن کو ساڑھے تین ہزار سال سے زندہ رہا رکھا ہے دنیا کے اندر روح نکال لیا گیا لیکن باڈی اس کی بڑھ رہی ابھی بھی میزے میں رکھا ہے وہ میرے کو نہیں مان بولتا خیر وہ اتا پڑا لکھا نہیں ہوگا یا پھر وہ جاننا نہیں چاہا ہوگا کہ فیراؤن چیز کیا ہے فورا فیراؤن جو ساڑھے تین ہزار سال سے انسان کو سمجھ میں نہیں آرہا اس وقت سے جو ناستک یا ایتھیس جو بولتے خدا جو نہیں مانتے اس کو یہ اخین کے لیے اللہ تعالی ساڑھے تین ہزار سے بتا رہا ہے اس تو باوجود بھی اخین نہیں کرنا چاہتا اس وقت سے اللہ تعالی بولے میں نے میرا کلز بتایا تو بھی اخین نہیں کریں گے اب ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کو لے لو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بنایا پھر سے وہ ریت میں چھپ گیا تھا ساڑھے چار ہزار سال پہلے کیا کرے وہ آدم علیہ السلام سے اب تک ہے بول کے اللہ تعالی نشانی بتانے کے لیے وہ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو اور کرشن اپنے مذہب بنا لیے اب تم کو ہم وہ نشانی بتا رہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی ہے اس وقت اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کو بھیجا جہاں سے وہ ہجرت کر کے اپنی بیو اور بچے اسماعیل کو چھوڑ دیئے اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر جو ہے زمین پر اپنا پاؤں رگھنے کی وجہ سے زمزم کا جو مبارک پانی ہے وہ نکل آیا اور وہ ساڑھے چار ہزار سال سے نانسٹاپ کبھی نہیں رکے چل رہا ہے آج بھی تین لاکھ سے زیادہ لے جائیں گے حاجی اب یہ یہ حج میں گھروں کو دس دس گیلن کے حساب سے بیس بیس گیلن کے حساب سے بیس بیس گیلن کے حساب سے تو رکنے کا نہیں ہے خیامت تک بھی نہیں رکے گا انشاءاللہ اور کوئی رک نہیں سکتا کیوں کہ دوسرا خدا تو ہی نہیں یہی تو بات بتا رہا ہے نہیں کوئی محبوس ہوا اللہ کی محمد مصف صلی اللہ اللہ کے نبی ہے ہم ازان میں منادی کر رہے ہیں تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی نشانی پاؤں کی بھی ہے وہاں بیت الحرم میں مسجد مکہ کے اندر جاؤ تم مکرمہ مسجد مکرمہ میں تم کو ملے گی بعض رومیں ہیں جو ہم لوگ دو رکعت نفی لماس پڑھتے ہیں یہ نشانی ہے ساڑھے چار ہزار سال کی سٹوری اللہ نے صرف خوران میں بتایا اور محبوس صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتا بھی نہیں ہسٹری کیسا بتا سکتے سارے چار ہزار پہلے کی نشانی یہ ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی سامنے آئی کہ انہوں نے مکہ کو ریبائل کیا پھر سے تعمیر کیا دوسرا آپ کے پیروں کی نشانیں وہاں پر وہ گئے تھے اور تیسری نشانی اسماعیل علیہ السلام جو اپنے پیر سے جو زمزم وارٹر نکلا وہاں ابھی بھی جو مبارک سب سے بڑی نشانی انسان کو سمجھ میں نیار اللہ کی وجود کا سارے تین ہزار سال سے ڈیڈ باڈی کو جو اللہ تعالی بڑھا رہا ہے جبکہ اس میں روح نہیں ہے کیسے بڑھ رہی ہے سوچنے والی بات ہے اور پھر بدبو بھی نہیں ہے اس میں یہاں یقین ماننے کے لئے دو چیزیں بتا رہا ہوں میں میرا کل کے ایک تو ڈیڈ باڈی دیکھو جو بڑھ رہی ہے اس میں وہ نہیں ہیں فیرون کی اللہ تعالی کب تک رکھنے آئے دیکھو خیامت تک رکھے گا وہ قرآن میں بتایا اور پھر دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کا خصہ صرف قرآن کے اندر ہے یہودی سمجھتے ہیں کہ طورت سے جو موسیٰ علیہ السلام کے سارے تین نظر کے خصے ان کے پاس ہیں وہ بھی بدل دیے گئے کرسٹین بھی جانتے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں پرافرز کے بکس کو پھر کرسٹینوں نے بائبل بنا کے سارے تین نظر موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل دے سکتے ہیں لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹیٹیل نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور پھر اللہ نے حقیقت سامنے رکھنے کے لیے جو اور کرسٹین اپنا اون مذہب بنا لی یہ اپنے سے شیطان ہو گئے یہ اپنے سے جو ہے اپنی مرضی کی عبادت کر رہے ہندو ہو یا جو ہو یا کرسٹین ہو یا سردار ہو کوئی کیوں نہ ہو لیکن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمانہ نہیں پڑتا پہلے سے اب تک تم تاریخ دھوٹھا آکے دیکھ لو لوگ جہاں بھی عبادت کے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا کائی بھی نہیں بولے آج تک اگر سے تم وہ پوچھ رہے بھی ہے تو تم پوچھ کے دیکھو تو وہ ان کے اس میں کبھی زندگی میں بولا ہی نہیں ہو یہ کیا ہے مباعثہ اگر سے تم باعث کرتے ہو تو تم اس کو کہو او گاڑ سے تو بھی بول میں بھی بولوں اپن بات کریں مرنہ شیطان بیچ میں حیل ہوگا تمہاری بات کو وہ سنے گا بھی نہیں اور پھر شبیر علی جیسے لوگ جو ہے بات کریں گے تو مسلمان ہی مرتد ہو گیا مسلمان وہ جو مرتد ہوا کینڈا میں یا جہاں امریکہ میں اس کو یہ نہیں معلوم کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم کی سب سے بڑی حیمت کیا ہے اور میرا کیل کیا ہے ساڑھے تین ہزار سال سے اللہ تعالی انسان کو دنیا میں زندہ رکھا اور انسان نہیں مرتا ایٹرنل ہے یہاں معلوم ہو گیا دوسری بات خبروں کے اندر جو ہے شودہ بھی زندہ ہے معاویر رضی اللہ عنہ کے اوقت میں نہر بنائی جاری تھی امیر المومنین تھے وہ معاویر رضی اللہ عنہ تو نہر بناتے وہ راستہ میں جو ہے وہ شودہ کی خبریں تھی تو وہ دوسری طرف شیفت کرے تو سبل مارے تو جو ہے اس کے اندر سے خون کے فوارے نکلے تو معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے جو شودہ یہ آنکھوں سے دیکھا اب یہاں انڈیا میں ہیدر آباد میں ایک دو خبریں تھی جو اس کو منتخل کرے ہیدر آباد دھکن میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا یا پھر ہمارے ورنگل میں افضل بیابانی کے پاس ایک سب سال پرانی جو ہے خبر میں سے ولی اللہ کو نکالے تو پسینہ دیکھا یا پھر جو کشمیر کے جو سائیڈ ہے پاکستان کا جو حصہ ہے چناب کا وہاں پر جو ہے ولی اللہ کی خبر میں پانی آ رہا تھا تو ایک کے خواب میں بتائے تو وہ اس کو منتخل کیا گیا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ڈیڈ باڈی کو یہودی نکال کے لے جانا چاہ رہے ہیں بولکے خواب میں بتایا گیا تو دو خواب میں جو ہے یہودی پکڑے گئے بادشاہ کے یہ ساری باتیں نشانیاں ہیں اللہ کی نشانی سب سے بڑی بتا رہا ہوں میں تم کو دیکھو مکہ ہے جو آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں لے سکتے گا انشاءاللہ اس کی حفاظت اللہ کرے گا اور دوسری بات زمزم ہے اس کو کوئی نہیں لے سکتے گا دوسرا انشاءاللہ تیسری بات ابراہیم علیہ السلام ساڑھے چار ہزار سال پہلے ہمارے پاس ہی خوران میں کہانی ہے جو اور کرشن کے پاس نہیں ہے جبکہ وہ لوگ جو ہے فادر بولتے ہیں یہ اس طرح سے شیطان نے ان کو حیل کر لیا عوض باللہ امین شیطان الرجیم جو پڑھ کے اپنی زندگی کو بنا لیا اللہ کی سپورت کا دیا اللہ اس کا دین کھلتے رہے گا روز صبح اٹھتے بولو اللہ میں میں تمہارے کو جو ہے اپنی زندگی دے دیا اور عوض باللہ امین شیطان بسم اللہ الرجیم آیت الکرسی کے ساتھ باہر نکلو گھر میں بھی بھائی سی رہو اور پھر اثر کے بعد میں بھی یہی پڑھ لو میں اللہ تجھے حوالے کر دیا عوض باللہ امین شیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دو شیطان جنات انسان کے شر سے بچا بل دو اللہ ایمان تمہارا کھلتے دن با دن بڑھتے رہے گا تمہارا ایمان انشاءاللہ الرجیم اور گنجل الرجل جو ہے اس میں کی دعائیں پڑھتے رو ایمان بڑھے گا اور تمہاری سہید بھی بنے گی پیسہ بھی ملے گا اور جو آدمی کے پاس شکر کی بیماری وہ چلتے پر تیرے اللہ اکبال اللہ اکبال